لیکن ایک موضوع جو ہے بعض دفعہ اچھے خاصے مؤمنین تو مؤمنین علماء کو بھی سمجھ مینی گا اور وہ موضوع یہ کہ جب یہ قیفیت ہو کہ ہم مارے جا رہے ہیں اور نہ فقط کسی ایک ملک میں بہت سارے ممالک میں مارے جا رہے ہیں تو ایک جانب تو اتحاد کی ضرورت ہے اس میں کوئی دوسرا قول نہیں ہے اتحاد ضروری ہے اتحاد بہن المسلمین ضروری ہے پھر دوسروں کے مقدسات کا احترام بھی ضروری ہے اور یہ مقصوص اتحاد فقط اہل سنت سے نہیں ہے ڈائلوگ کی فضاء مسلمانوں کے درمیان بھی ہو اور نون مسلم کے ساتھ بھی ہو قتل عام تو ان کا بھی صحیح نہیں ہے وہ ہمیں مارے وہ بھی صحیح نہیں ہے ہم انہیں مارے وہ بھی صحیح نہیں ہے تو اتحاد والے موضوع کو بڑھانا چاہیے اتحاد بہن المسلمین بھی اور اتحاد بہن العدیان بھی ہونا چاہیے جس طرح سے اتحاد بہن المسلمین میں ہم اپنا دین مذہب نہیں چھوڑتے اتحاد بہن العدیان میں ہم اپنا دین نہیں چھوڑیں گے وہ اپنے نظریات بیان کریں وہ اپنے نظریات بیان کریں اور حد فاصل یہ ہو کہ نظریات بیان کریں لیکن کسی کو فیزیکلی نقصان نہ پہنچائیں غلط پروپاگنڈا نہ کریں ڈائیلوگ کی فضہ بنائیں تو اب اس میں شک نہیں ہے کہ اتحاظ ضروری ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی ایک فرقے کا ایک عالم ہماری مسجد یا امام بارگاہ میں آ جائے اور اس کی ہم باتیں سن کر اتنے سادے بن جائیں کہ ہم یہ سوچیں کہ اس فرقے کے یا اس مذہب کے یا اس دین کے تمام افراد سے اتحاد ہو گیا یہ بہت نادانی کی بات ہے جو ہمارے ہاں ہو رہی ہے بہت نادانی کی بات ہے جو ہمارے ہاں ہو رہی ہے مہتمین ہو جاتے ہیں کہ ہم نے ایک اتحاد بین المسلمین کی کانفرنس کی اور اس کے اندر مثال کے طور پر ایک دیوبندی آگئے ایک بریلوی آگئے ایک اہل حدیث آگئے پس اس کے معنی ہے سارے اہل حدیث سے ہماری دوستی ہو گئی سارے دیوبندیوں سے دوستی ہو گئی سارے بریلویوں سے دوستی ہو گئی ہاں اس ایک آدمی سے دوستی ہوئی ہے اچھی بات ہے سب سے دوستی ہونی چاہیے لیکن ہمیں آنکھیں نہیں بند کر لینی چاہیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ دس لاکھ میں سے ایک آدمی ہماری کانفرنس میں آیا ہے اور وہ بھی آیا ہے بولانے کو تیار نہیں ہے یہ بھی سوچنا چاہیے ایک دوسری بات یہ کہ وہ دس لاکھ میں سے ایک آیا ہے اور جرنل باتیں کر کے چلا گیا ہے اور جو ہم پر تحمتیں لگائی جا رہی ہیں ان کا دفع کرنے کے لئے بھی تیار نہیں ہے اور کھل کے یہ کہنے کو بھی تیار نہیں ہے کہ بھائی یہ تو مسلمان ہیں آل رسول کے ماننے والے ہیں اور اگر یہ کہہ رہا ہے تو دوسروں کو روک نہیں رہا کہ جو ہمیں قتل بھی کر رہے ہیں تو بعض دفعہ ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں وہ کیسے دس لاکھ میں سے ایک آدمی آیا آیا آکے چلا گیا ہم دس لاکھ میں سے ایک کو دیکھ رہے ہیں اور باقی جو ان کی ٹیم بی ہے جو ٹیم سی ہے جو ٹیم ڈی ہے وہ ہمیں مار بھی رہی ہے قتل بھی کر رہی ہے پروپیگنڈا بھی کر رہی ہے اور بدنام بھی کر رہی ہے اب تین وصالے آپ کے سامنے ہم پیش کریں مصر میں انوار السادات کو خالد اسلام بولی نے قتل کیا خود ایران نے خالد اسلام بولی کو سپورٹ کیا اچھا کام کیا حتی مصر کے سفارت خانے کے سامنے کی روٹ کا نام رکھ دیا خالد اسلام بولی اخوان المسلمین کو مورالی بھی سپورٹ کیا ایکنومکلی بھی سپورٹ کیا اور بالکل اچھا کام کیا اپنی خجہ تمام کیا لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس وقت اخوان المسلمین پاور میں آئی آتے ہی انہوں نے حسن شہاتہ کو قتل کیا آتے ہی انہوں نے شیعوں کے خلاف جو ہے کام کو شروع کیا اس کے معنی کیا ہوئے کہ اتحاد والا کام صحیح ہوا لیکن ان کے ذہن میں جو ہمارے خلاف بخص تھا وہ ختم نہیں ہو پایا تھا دوسری مثال فلسطین کو آیت اللہ موسیٰ صدر نے سپورٹ کرنا شروع کیا انقلاب آیا امام خمینی نے سپورٹ کیا یوم القصد کا اعلان کیا آخر میں اس وقت تک حماس کو سپورٹ کیا خالد مشر اور اسماعیل حانیہ جیسے لوگوں کو سپورٹ کیا لیکن جیسے ہی انہیں ایک دور سے لائٹ نظر آئی جگنو جیسی کونسی لائٹ نظر آئی جگنو جیسی کہ مصر میں اخوان کی حکومت آگئی ایک دم سے وہ ایران کے لبنان کے بشار کے شیعوں کے خلاف ہو گئے جا کے ہاتھ چوما کس کا قرضاوی کا ایک دم سے شیعوں کے خلاف بولنے لگے جھنڈے اٹھانے لگے کس کے انٹی بشار کے اور شیعوں کے اور نتیجہ کیا ہوا اسی فلسطین سے لوگ جا رہے تھے عراق میں مومنین کو قتل کرنے کے لیے شام میں قتل کرنے کے لیے پتا چلا کہ ہم نے جو اتحاد کیا بلکل صحیح کیا کوئی دوسرا کلام نہیں ہے اتحاد ضروری ہے لیکن ان کو کلیر نہیں تھا ہمارے بارے میں ہم نے اتحاد کیا بلکل اچھا کیا ایران کے بولے سے بلکل صحیح تھے لیکن کیا تھا انہیں کلیر نہیں تھا یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اتحاد نہیں کر رہے تھے ہم اتحاد کر رہے تھے وہ بے باقوف سمجھ کے مشکل حالات میں مدد لے رہے تھے اور جیسے ہی انہیں موقع ملا وہ پلٹ گئے تیسری مثال یوم القدس سب سے زیادہ یوم القدس کا شور کون مچاتے ہیں شیعہ مناچیں مچاتے ہیں بلکل مچانا چاہیے بہت اچھی چیز ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوم القدس میں کتنے وہابی اور اہل سنت آتے ہیں تو یہاں سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ ہمارے بغض میں بیت المقدس کو بھی فراموش کرنے کو تیار ہے وہ ہمارے بغض میں بیت المقدس کو بھی فراموش کرنے کو تیار ہے یعنی کل کو اگر خان کعبہ پہ حملہ ہو جائے اور ہم جلوس نکالیں گے یہ اس جلوس کا بھی بائیکوٹ کریں گے بجا کیا ہے کہ ان کے دل صاف نہیں ہے یہاں پر طریقہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے نظریات کو کھل کے بیان کریں کیسے بیان کریں مثال کے دور پہ وہ کہیں کہ آپ کیاں تفسیر کے بارے میں روایات ہیں کہ ہاں یہ روایت ضعیف ہے ایک ہے تمہارے ہیں دس ہیں اور یہ صحیح ہیں اور اگر وہ کہے یہ صحیح ہیں لیکن اگر تم کہتے ہو ضعیف ہے ہم مان لیں گے اور تمہیں مسلمان بھی مانیں گے لیکن اگر تم اپنی دس صحیح روایات کو غلط ثابت کرنے کو تیار ہو اس کے بعد اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو تو ہماری اس ضعیف کو بھی ضعیف مانو اور ہمیں مسلمان مانو اب اگر تم کہتے ہو کہ شیعہ مشرق ہیں تو ہمیں جواب میں دکھانا چاہیے کہ آپ کیاں کسرس سے روایات ہیں جو علم کلام میں بھی ہیں کہ اللہ کے سارے آزاں ہیں سوائے ڈاڑی کے اور سوائے اس کے کس کے؟ شرمگاہ کے کیا کریں گے اس کا؟ پھر جو کسرس سے روایات ہیں کہ اللہ کی شکل جو ہے وہ امرد ہے امرد یعنی وہ نوجوان جس کی ڈاڑی نہیں نکلی ہے ہم تو آپ کو کافر نہیں کہہ رہے ہیں تو اصولاً کیا ہونا چاہیے کہ ہم ان کو بتائیں کہ بھائی ہم آل رسول کو مانتے ہیں قرآن کو مانتے ہیں دین کو ہم نے رسول اللہ کے بعد آل رسول سے لیا ہے اگر آپ کو ہمارے خلاف یہ چیزیں بتائی گئی ہیں تو اب ہم آپ کو ذرا ایک آئی نہ دکھائیں لیکن ہم آپ کو مسلمان مانتے ہیں صحیح بخاری میں ٹانگ آپ اللہ کی جہنم میں ڈال رہے ہیں وہ ایک روایت نہیں ہے کئی روایات ہیں اور فقط صحیح بخاری میں نہیں ہے کئی جگہیں لیکن ہم آپ کو مسلمانی مانتے ہیں آپ کہیں گے ضعیف ہے ہم مان لیں گے ضعیف ہے آپ کہیں گے تعبیل کرنی ہم یہ بھی مان لیں گے آپ کہتے ہیں شیعہ صاحب کی توہین کرتے ہیں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ بھائی آپ کیا توہین رسالت سے چیزیں بھری پڑی ہیں اگر آپ ان توہین رسالت والی روایات سے اپنی جان چھوڑا سکتے ہیں یہ کہہ کے کہ یہ ضعیف ہیں جبکہ ضعیف نہیں ہیں تو پھر ہماری جان بھی چھوڑیں پس یاد رکھیں اتحاد کے معنی یہ ہے کہ ہم ڈائلوگ کریں ان کے اعتراضات کے جواب دیں اور ان کو بتائیں کہ اگر یہ آپ کا اعتراض ہے تو پھر یہ اس کا جواب ہے اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک روایت ہمارے ہیں تو اس موضوع کی دس آپ کیا ہیں اب اگر وہ یہ کہیں کہ آپ اصحاب کی توہین کرتے ہیں تو ہم ان کو بتائیں کہ اصحاب کی توہین والی روایت یا اکثر آپ کیا ہیں آپ ان کو چھاپتے ہیں مسلمان ہیں آپ ان کو پڑتے ہیں مسلمان ہیں ہمارا ایک آدمی ان کو ممبر سے کہہ دیتا ہے وہ کیسے کافر ہے اور مہاد المومنین کی توہین آپ کیا زیادہ ہے مثال کے طور پر صحیح بخاری میں اشرف الانبیاء سے روایت ہے کہ اشرف الانبیاء نے حضرت آئیشہ گھر کی جانے پہ اشارہ کی اور فرمایا یہاں پر فتنہ ہے یہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا یہ صحیح بخاری کی روایت ہے آپ اس کو چھاپ رہیں آپ اس کو صحیح کہہ رہیں اگر ایک شیعہ زاکر اس کو بیان کر دے تو آپ قتل کریں جو اسے پھر اس کے بعد حضرت آئیشہ کے لیے سیائے ستہ میں کہا جا رہا ہے راسل کفر راسل کفر کیا مانین کفر کا سرغنہ اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ آپ توہین نہیں کرتے اس کے بعد آپ کہتے ہیں جو امہات المعمنین کی توہین کرے وہ کافر ہے تو یہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم لوگ دھوکہ کھڑھا رہے ہیں یہ روایتیں بھی دکھائی جائیں اگر وہ ہماری دکھا رہے ہیں تو ہم یہ بھی دکھائیں اور کہا جائے کہ اگر اس کے بعد آپ مسلمان ہیں تو اس کے بعد ہم بھی مسلمان ہیں اور اگر ایک کے بعد ہم کافر ہیں تو پھر آپ بھی کافر ہیں جب تک اپنی تحمتوں کو ہم ختم نہ کریں اس وقت تک اتحاد نہیں ہو سکتا اتحاد کس سے ہوتا ہے جس کے بارے میں دل صاف ہوتا ہے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے آپ کے باپ کو قتل کیا ہے تو کبھی اتحاد نہیں ہوگا پہلے مجھے کلیر کرنا ہوگا میں آپ کے باپ کا قاتل نہیں ہوں پھر دوستی ہوگی اب اگر مجبوراً آپ اور میں ایک محفل میں بیٹھ جائیں آپ کے دل میں یہی ہو کہ ابھی مشکل حالات ہیں اس کے سامنے خاموش رہوں اس سے مدد لیتا رہوں لیکن یہ ہے میرے باپ کا قاتل تو کیا ہوگا جیسے ہی آپ کے حالات صحیح ہوں گے آپ کیا کریں گے اپنے باپ کے قاتل سے انتقام لیں گے پس اصل روش یہ ہے کہ پہلے ہم ثابت کریں گے بھائی ہم آپ کے باپ کے قاتل نہیں ہیں ہمیں ثابت کرنا ہوگا کہ ہم اہلِ بیت کے ماننے والے اشرف الانبیاء کی روایات اپنے بات کس کی اطاعت کرو وہ اہلِ بیت کے بارے میں کسی کے بارے میں نہیں ہے اگر ایک تحریف کی ضعیف روایت ہمارے آئیں تو ہم پچاس آپ کیا سے دکھائیں گے اگر آپ ہم پر تحمد لگائیں گے توہین شرک کی تو ہم آپ کو کتابوں میں سے دکھائیں گے خود آپ کی کہ آپ اللہ کے بارے میں کیا توہین کر رہے ہیں اگر آپ کہیں گے ہم توہین رسالت کر رہے ہیں تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے اشرف الانبیاء کی کتنی توہین کی بلکہ سب سے زیادہ جو توہین اشرف الانبیاء کی وہ سیاہ ستہ میں کوئی شک نہیں ہے آپ اگر کہیں گے ہم توہین صحابہ کرتے ہیں تو ہم آپ کو دکھائیں گے یہ صحابہ کی توہین آپ کیا موجود ہے اب بتائیے کہ اگر ہم کافر تو آپ کیا ہیں اور اگر آپ مسلمان تو ہم کیا ہیں تو یہاں پہ ہمیں کہنا ہوگا تمام فرق مسلمان ہیں اور ڈائلوگ کے قائل ہوں لیکن یہ جو ہمارے ایک نادانی کی بات ہے کہ ایک سمینار کر کے ایک کو بلالی اور مطمئن ہو گئے کہ ساری دنیا میں قتل عام بند ہو جائے گا ایک ہفتہ وحدت میں ایک آدمی آ گیا مطمئن ہو گئے کہ سارے مسلمانوں سے اتحاد ہو گئے آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے اب ہمارے بعض نام نہاد یا سادے علماء کہنے لگے ہیں کہ جی ڈائلوگ نہیں ہونا چاہیے بات نہیں ہونی چاہیے تو یاد رکھیں یہ بالکل ایسا ہے کہ کہیں پر جنگ بندی ٹیمپریری ہو جائے اور آپ اپنی فوج کو ختم کر دیں ہمیشہ یہ رکھا جاتا ہے کہ اگر یہ معایدہ ختم ہو گیا تو آپ کی فوج ہو یا نہ ہو پس علمی طریقے سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے کیونکہ ہم اتحاد چاہ رہے ہیں دوسرا اتحاد نہیں چاہ رہا ہے ہم اتحاد چاہ رہے ہیں تو کیا کرنا ہے ہمیں ہم کسی کو کافر نہیں کہتے لیکن اگر وہ اتحاد نہیں چاہ رہا اور ہمیں کافر کہہ رہا ہے تو ہم کیا کریں علمی محاذ اپنا تیار رکھیں علمی طور پر ان کو جواب دیں سلوات پڑھیں برمحمد والے محمد اگر اپنے آپ کو ہم نے کلیر نہیں کیا اور جو جو تحمتیں ہم پر ہیں اگر وہی تحمتیں ان کی کتابوں سے ان کو نہیں دکھائیں تو آپ لاک سامنار کر لیں لاک سیاسی تنظیموں کو سپورٹ کر لیں آپ لاک ہفتہ وحدت منا لیں آپ ایسے ہی قتل ہوتے رہیں گے ایسے ہی کافر قرار دیے جاتے رہیں گے آپ دس لاک لوگوں کو نظر سے ہٹا دیتے ہیں ایک آدمی جو آپ کے آتا ہے اس کو فوکس کر لیتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک آدمی جو کہہ رہا ہے یہ دس لاک کا ریپیزنٹیٹیو ہے یہ آپ کی غلط فہمی ہے موسیقی موسیقی موسیقی